السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان اس عمل کو ضرور جانے اور جاننا بھی چاہیے جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کرور پتی ہو عرب پتی ہو کتنا بھی دولت اس کے پاس ہو لیکن جب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس صرف اور صرف کفن کے کپڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صرف اور صرف نیکیاں ہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں جاتی ہے اور انسان مر جانے کے بعد اس سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف صرف نیکیاں ہی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آج میں عمل جو عمل بتانے والا ہوں جو شخص بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہو اگر یہ عمل کوئی عورت کرنا چاہتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ عورت یہ عمل اپنے گھر ہی میں کرے لیکن اگر کوئی مرد یہ عمل کرنا چاہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ عید کے دن عید کی نماز پر لینے کے بعد قبرستان جائے اور قبرستان میں اپنے کسی رشت کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یا کسی عور کے قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی آپ اسے گنتے کے ساتھ تین سو مرتبہ پر کر آپ تمام امتِ مسلمہ کے لئے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے آپ احسانِ ثواب کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں مرد ہو یا عورت ہو ان سب کے قبر میں ایک ہزار نور داخل فرمائیں گے اور جو شخص یہ عمل کر رہا ہو جب اس کی موت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر میں بھی ایک ہزار نور داخل فرمائیں گے اس لئے ہم مسلمان کو چاہیے کہ عید کے دن خاص کر کے عید کے دن آپ یہ عمل قبرستان کے پاس جا کر کے آپ قبر کے سامنے کھرے ہو کر یہ عمل یاد سے ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ